اللہ من قرآن الفاتحہ جبار ومن شر الگفار عزتو للہ الواحد القحار وعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحیم الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علامن اختار من شدرت الانبیاء مشکات الزیا والکتاب الحادی والمنحاج الباری مولانا ومولا الکونین جدل حسن والحسین ابل قاسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد وعوذ باللہ والا لہی برلت الکرام سیما ابن امہی علیہ السلام اللہم لا نو ولا ظالم ظلم حق محمد وعلي محمد وآخرتابن لہو ولا ظالم اللہم لا نو ولا ظالم اللہتی جاہدت الحسین علیہ السلام وشایات وبایات وطابعت لا قتل ہی اللہم لنہم و جمیعا السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین اللہزین وزل و محجہم دون الحسین علیہ السلام اما بات فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وحب اصدقل قائدین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ يَسْجُدُوا لَهُ مَا فِس سَمَابَاتِ وَمَا فِرْنَ ارْزِ خلوات پڑھتا حضرات اگرامی قدر عزہ دالانے سرکارے شہد الشہدہ بزرگانے قوم ملت میں نے ہر لوگس کی طرح آج کے اس مقدس مہترم معزز اور متبرک اجتماع میں سورہ نہر کی آیت کی ایک جوز کا تلاوت کرنے کا افتخار حاصل کیا اور مسلسل اس آیت کے ذہن میں اپنے معروضات آپ حضرات کی بارگاہ میں بیش کر رہا ہوں کائنات کا پروردگار خداوند رب الافواج حکیم الالطلاق سب سے عظیم بادشاہ علا کل شہین قدیر پروردگار لفظ کن سے کائنات کا خل کرنے والا پروردگار اولاد آدم کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق کو سجدہ کرتا ہے اور مسلسل آف حضرات کی بارگاہ میں سجدے کے حوالے سے مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کیونکہ آج کی گفتگو آج شب جمعہ ہے اور فرمائش ہے تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کیونکہ وقت کافی ہو جاتا ہے وقت بڑا محدود رہتا ہے گزر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہوں بس چند باتیں اور اس کے بعد سے پھر اپنے موضوع کی طرف کہ سجدہ انسانیت کے لئے میراج ہے سجدہ شرافت انسانی کی نشانی ہے سجدہ بندے کی اوپر اس کے خالق کا حق ہے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ لمحات کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہوں وہ وقت کون سے ہیں وہ لمحات کون کون سے ہیں تو جہاں معصوم نے تمام مقامات کا تذکرہ کیا ان لمحات کا ذکر کیا وہی بھی ایک اہم ترین مقام ہے کہ سجدہ کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو جانے کے بعد سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی خواہشوں کا اظہار کرو اپنی دعاوں کو مانگو دعائیں لد نہیں ہوں گی توجہ ہے کیوں اس لیے کہ سجدہ وہ مقام ہے کہ انسان پستیوں میں جا کر کے اس کے آلہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے پستیوں میں جا کر اس کے آلہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو معصوم میں رشاد فرماتے ہیں کہ پھر پروردگار کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ انسان گہرائیوں میں ہے اور اسے وہ آلہ کہہ رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں حرف اعتماس لے کر حاضر ہوا دعاوں کو لے کر حاضر ہوا اور اللہ اس کی دعا کو رد کر دے ایک سروات پڑے محمد بارے دعا 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 بنام خواہش اس لئے کہ انسان دعا کب کرتا ہے جب انسان کے دل میں خواہش ہو حسرت ہو ارمان ہو عارضو ہو امید ہو جب یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تب انسان کے دل میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے دعا کہا جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے یہ دعا یہ حسرتیں یہ ارمان یہ خواہش یہ صرف انسانوں کے اندر ہے جب ہم نے انبیاء کی بارگاہ میں دیکھا انبیاء کی فہرست اٹھا کر کے دیکھیں ایک سروات پڑے اور تھوڑا سا آگے تشریف دے دیکھیں متوجہ ہے جب انبیاء کی فہرست اٹھا کر کے ہم نے دیکھی تو یہ دعا اور یہ ارمان انبیاء کے اندر بھی موجود ہیں توجہ چاہ رہا ہوں نبیوں کے اندر بھی موجود ہیں بڑے اختصار سے بہت جلدی جلدی میں موضوع کی طرف لے آ رہا ہوں کہ نبیوں کے اندر بھی موجود ہیں اول بشر پہلا خلیفہ موجود ملائکہ معلم فرشتہ حضرت آدم زمین کے اوپر دو بیٹے ہیں ایک کا نام ہے قابل ایک کا نام ہے حابیل قابل نے حابیل کو قتل کر دیا قابل نے حابیل کو قتل کر دیا ایک قاتل ایک مقتول حضرت آدم کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی ایک حضرت ایک ارمان ایک خواہش ایک امیر اور جب وہ پیدا ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ پروردگار ایک قاتل ایک مقتول قابل نے حابیل کو قتل کر دیا پروردگار اب میری خلافت کا وارث میرا جانشین میرا وارث کون بنے گا اس لیے کہ یہ منصف میں قاتل کو دے نہیں سکتا یہ منصف میں قاتل کو دے نہیں سکتا بیٹے دو تھے ایک قاتل نکلا ایک مقتول ہو گیا تو حضرت آدم کے دل میں ایک ارزو پیدا ہوئی نا کہ پروردگار میرا وارث بنے گا کون میرا جانشین بنے گا کون حضرت آدم نے دعا کی وراثت کے لیے خدا نے دعا کو مستجاب کیا اور حضرت آدم کو شیز عطا کر دیا بھئی جناب شیز آگئے جناب شیز کی ولادت ہوئی آدم یہ ہے تمہاری دعا کا سمر ہم نے تمہاری دعا مستجاب کی ہم نے تمہاری دعا قبول کی اب یہ تمہارے دن میں جو ارمان تھا جو حسرت ہے جو خواہش ہے یہ شیز کی شکل میں پوری ہو گئی تو یہ ہے حضرت آدم نبی ہے دل میں تمنا ہے نا اب اور آگے کی منزل میں آ جائیں حضرت موسیٰ دل میں خواہش ہے ارمان ہے توجہ چاہ رہا ہوں کہ پروردگار اپنی بارگاہ سے میرے لئے کوئی وزیر منتخب کر توجہ ہے نا تو اللہ نے کیا کیا جناب شمعون بن نون کے بعد اللہ نے جناب حارون کو حضرت موسیٰ کا وزیر بنا دیا حضرت موسیٰ کا خلیفہ بنا دیا حضرت موسیٰ کا جانشین بنا دیا کب بنایا خود سے نہیں بنایا توجہ ہے نا اس وقت بنایا جب موسیٰ نے تمنہ کی موسیٰ نے دعا کی توجہ ہے جب موسیٰ نے دعا کی ہے تو اللہ نے حارون کا انتخاب کیا کہا حارون یہ ہے تمہارا جانشین توجہ چاہ رہا ہوں میں اب آجائے آخری نبی کا مرحلہ اللہ نے آواز دی میرے نبی تجھے بھی جانشین چاہیے وزیر چاہیے لیکن میرے نبی یہ شید نہیں ہے یہ حارون نہیں ہے یہ شمعون نہیں ہے توہجو ہے نا میرے نبی میری خدای اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے کبھی تجھے دعا کے لئے مجبور نہیں کیا کبھی تجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کہ تُو میری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اس لئے کہ یاسین کا تاج تُو نے مانگا نہیں تھا میں نے محبت میں پنہ دیا میں نے یاسین کا تاج تُو نے مانگا نہیں تھا میں نے محبت میں پنہ دیا تُو نے نہیں کہا تھا کہ مجھے یا ایوہ المضمر کہو یا ایوہ المدسر کہو توجہ ہے نا تُو نے کہا نہیں لیکن میں نے خطاب کیا یا ایو حلم ازمیل یا ایو حلم ادرسے میں نے تجھے بچرے اول بنایا خلقے اول بنایا علمے اول بنایا دانائے قل بنایا مولائے قل بنایا ختم الرسول بنایا تُو نے کہا نہیں تھا توجہ ہے نا لیکن تیرے دل میں اب ایک تمنا ہے اور میں اسے مستجاب کروں گا لیکن ایسے نہیں میرے بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھانا پڑے گا دعا مانگنی پڑے گی اوہ جاننی من لدن کا سلطان نصیرہ بروردگار اپنی بارگاہ سے ایک سلطان دے دے بھائی اللہ نے کیوں کیا کہ نبی کو ہاتھ اٹھانے پڑے توجہ ہے نا بھائی وہ خدا ہے اٹھارہ ہزار عالمین کا خالق ہے اللہ کل شاہن قدیر ہے خالق کے مطلق ہے کہنے لگا کمال ہے میرے نبی خالق میں رازق میں ملجود میں غفار میں رحمان میں رحیم میں حکیم میں علیم میں اور یہ میری مخلوق ہو کر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناز کر رہی ہے انہیں اپنے کھانے پہ ناز ہے اپنے پینے پہ ناز ہے اپنے چلنے پہ ناز ہے حد تو یہ ہو گئی کسی کو اپنے جاگنے پہ ناز ہے کسی کو اپنے بھاگنے پہ ناز ہے اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ ناز کر رہے ہیں میں تو خالق ہو نا میرے بارگاہ میں بھی کچھ چیزیں ہیں جس پہ مجھے مجھ خالق کو ناز ہے توجہ ہے نا مجھے ناز ہے اس لیے کہ میرے پاس وہ سلطان ہے توجہ ہے نا جس کی ہر عدا کو میں نے قرآن بنایا ایک سروات پڑھ دے محمد وآلہ دیکھ رہے ہیں مجھے بھی ناز ہے اور وہ سلطان ایسا ہے میں نے اس کی ہر عدا کو میں نے قرآن بنایا اس نے تلوار اٹھائی میں نے قرآن بنا دیا اللہ یو عبو اللذینہ یو قاتلونہ فی سبیلہی اللہ اسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اس نے انگوٹھی دی میں نے قرآن بنا دیا انما وَلْيُقْمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ ہے نا وہ چادر میں گیا میں نے قرآن بنا دیا اس نے روٹیاں دی میں نے قرآن بنا دیا میں نے اس کی زندگی کا ہر لمحہ میں نے قرآن بنایا تو میرے نبی میں ایسے نہیں دوں گا میری بارگاہ میں دعا کرنی پڑے گی کیسے میرے پروردگار کہا کہو ایسے وَجَالْنِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِیرَةِ پروردگار اپنی بارگاہ سے سلطان دے دے اللہ جانے آپ کہاں تک تذیرائی کرے اپنی بارگاہ سے مجھے سلطان دے دے تو اللہ نے کیا دیا توجہ ہے نا بھائی تیرا رجب جوفِ کعبہ رتھول لے کر آئے کیا لے آئے ابو طالب کو بیٹے کو لے آئے اب جو ہے نا علی لے آئے نا علی لے آئے تو حضرتِ آدم نے دعا کی تھی اللہ نے شیر دے دیا موسیٰ نے تمنا کی اللہ نے حارون دے دیا نبی نے تمنا کی اور اللہ نے علی دے دیا اب علی کے دل میں بھی تمنا علی کے دل میں خواہش علی کے دل میں حسرت علی کے دل میں ارمان علی کے دل میں عرضو توجہ ہے نا اور جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئے تو پھر ایک دعا بنی لیکن فرق ہے آدم نے دعا کی توجہ چھا رہا ہوں میں آدم نے دعا کی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا موسیٰ نے دعا کی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا نبی نے دعا کی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا لیکن جب علی کے دل میں تمنا آئی علی نے دعا کی علی نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور یہ میرے خطابت نہیں میری جمعے داری نہیں علی کے دل میں تمنا ہے عرضو ہے دکھا دے خط غلامی رکھ دو کہ علی نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی ہو اللہ نے علی نے نماز میں دعا نہیں مانگی بلکہ علی کو علی نے نماز شب میں دعا مانگی ہے توجہ ہے نا نماز شب کے سجدوں میں دعا مانگی ہے توجہ چاہ رہا ہوں میں بھائی وجہ کیا ہے اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں انسان جب یہ چاہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے توجہ ہے نا اور کبھی یہ چاہے اللہ اس سے باتیں کرے تو ایک ہی راستہ ہے جب وہ یہ چاہے کہ اپنے اللہ سے باتیں کرے تو نمازِ شب پڑھ لیا کرے جب وہ یہ چاہے اللہ اس سے باتیں کرے تو قرآن پڑھ لیا کرے علین کے دل میں تمننا لیکن علینِ نمازِ یومیاں میں نہیں روز کی نمازوں میں نہیں بلکہ علینِ نمازِ سب شب کے سجدوں میں پروردگار مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے پروردگار مجھے مجھ جیسا چاہیے پروردگار مجھے میرا سانی چاہیے سبجھو ہے مجھے مجھ جیسا چاہیے اللہ نے کیا دیا ابباس دیا سبجھو ہے نا علی کے دل میں تمننا ہے علی نے دعا کی اب علی کی دعا مستجاب نہ ہو سبجھو ہے نا وہ جو مفتارِ کائنات ہو دعا کی علی نے علی کی تمننا مستجاب ہوئی ملا کون حضرتِ ابباس اب سوال ہے علی کے دل میں تمننا ہے خواہش ہے حضرت ہے ارمان ہے علی کے دل میں تبجھو ہے نا یہ تمننا پیدا کہاں ہوتی ہے انسان کے دماغ میں انسان کی آنکھوں میں انسان کی گھرکتوں میں نہیں یہ عرضو پیدا ہوتی ہے انسان کے نفس میں تبجھو چاہ رہا ہوں بھائی ایک شخص کا انتقال ہو گیا جا کر کے کان لگا کر کھڑے ہو جائیں دیکھنے والے پوچھیں گے یہ کان لگا کر کیوں کھڑے ہو کہاں اس لئے کھڑا ہوں کہ یہ اپنی خواہش بتائے گا اپنی حسرتیں بتائے گا کہ مجھے ایسا کفن دینا مجھے اس قبرستان میں دفن کرنا تبجھو ہے نا کہنے لگا کہ یہ اب بھولے گا ہی نہیں اپنی خواہش نہیں بتا سکتا کیوں نہیں کہا کہ اسے موت آگئے بھائی کمالے اسے کیسے موت آگئے قرآن نے کہا تھا نفس کو موت کا مزا چکنا ہے معلوم یہ ہوا کہ موت اسے نہیں بلکہ اس کے اندر جو نفس ہے اسے موت آئی ہے معلوم یہ ہوا جتنی حسرتیں ہیں وہ انسان کے نفس میں پیدا ہوتی ہے تبجھو ہے نا علی کے دل میں تمنہ ابباس کی معلوم یہ ہوا علی کے نفس میں ابباس کی تمنہ پیدا ہوئی تبجھو ہے نا اب علی کے نفس میں یہ تمنہ شبہ حجرت سے پہلے ثابت کرو پہلے شبہ حجرت سے پہلے ثابت کرو اور اگر شبہ حجرت کے بعد علی کے دل میں یہ تمنہ آئی تو علی کا نفس علی کے پاس نہیں ہے بلکہ علی کا نفس خدا خرید چکا سلوان پردے محمد وعالی محمد علی کا نفس تو خدا خرید چکا اب میں آگے بھٹر کے جملہ کہنے کی اجازت ہے اب ابباس کو تمنہِ علی نئی تبجھو ہے نا تو کیا تمنہِ خدا کہا جائے نا خبردار اللہ اُس ذات کو کہتے ہیں جو تمنہ نہیں کرتا خواہش نہیں کرتا بلکہ ذا رادہ اَيَّقُولَ الْأُحُشَائَنْ قُلْ فَيَقُونَ اللہ ارادہ کرتا ہے تو ابباس کو تمنہِ علی نئی بلکہ ارادہِ پروردگار کا کرو بلکہ ارادہِ پروردگار کا کرتا ہے اَيَّقُولَ الْأَرْبَارِ اَيَّقُولَ الْأَرْبَارِ علی کی دعا بس بڑے جلدی جلدی دو تین منظر مولاہِظہ فرما لے بڑی جلدی جلدی بس دو تین منظر مولاہِظہ فرما لے آپ دیکھیں ابباس کو کہا جاتا ہے ثانیِ علی اب زندگی کے ایک ایک لمحے کو ملا لے ولادت سے ولادت کا منظر حضرتِ علی کی ولادت ہوئی ازہانِ علیہ میں موجود ہے آپ کے سارا واقعہ دورانے کی ضرورت نہیں بس ایک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ وقتِ معین آیا توجہ ہے نا وقتِ معین آیا جنابِ ابباس ابن عبد المطلی فرماتے ہیں کہ میں سہنِ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنتِ اسد آئیں آنے کے بعد سے توافع کعبہ کیا کرنے کے بعد سے پشتِ کعبہ کے اوپر گئی جانے کے بعد سے کہتی ہے کہ بروردگار بہت کے حاضر مولود یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے میں تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں میری مشکلوں کو آسان فرما توجہ ہے نا آسان فرما میں کہوں گا حضرتِ فاطمہ بنتِ اسد کیا آپ کی زبان کی طہارت کم تھی کیا آپ کا تقدس کم تھا آپ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگتی کیوں اللہ تو حبور نہیں کرتا یہ مولود کا واسطہ کیوں دیا کہ آپ زمانے کو بتانا تو یہی چاہتے ہو جب میں علی کی ماں ہو کر علی کے وسیلے کے بینا میری دعا قبول نہیں ہوتی علی کے وسیلے کے بینا امت کی ماں کی دعا بینا علی کے وسیلے کے دبجو ہے نا دیوارِ کعبہ شک ہوئی سبجو چاہ رہا ہوں دیوارِ کعبہ شک ہو گئی فاطمہ بنتِ اسد اندر گئی ولادت ہوئی حضرتِ علی کی دبجو ہے اور میں ان کے ساتھ بھی ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ نزول ہوا ایک سلوات پڑھے محمد والی بلادت ہوئی تین دن گزر گئے تین دن کے بعد رسولِ خدا تشریف لے آئے سبجو ہے نا اب جیسے ہی کعبے کے اندر پہنچے فاطمہ بنتِ اسد فرماتی ہیں یا رسول اللہ عجیب بچہ آیا ہوا ہے کیا ہوا فاطمہ کہا کہ اس نے آنکھیں نہیں کھولی اس نے غزہ نہیں لی سبجو ہے نا رسول فرماتے ہیں کہ فاطمہ یہ تمہارے لیے نہیں آیا یہ میرا مددگار بن کر آیا ہے اللہ نے یہ میرے لیے بھیجا ہے جب تک میں نہ آ جاتا یہ آنکھیں کیسے کھولتا سبجو ہے نا تاریخ کہتی ہے جیسے ہی رسولِ خدا فاطمہ بن سیست کے قریب پہنچے ایک مرتبہ علی نے انگڑائی لی آنکھیں کھول کر رسول کی زیارت کی رسول نے آغوش میں لیا لینے کے بعد سے رسول نے اپنی زبانِ مبارک علی کے دہنِ مبارک میں دے دی سبجو ہے نا علی نے لعابِ رسول چوسا اپنی غزہ حاصل کر لی یہ ہے علی کی ولادت کا منظر سبجو ہے نا اب آ جائیں دیکھیں زرزمینِ مدینہ چار شابان ام البلین کی آغوش میں ایک بچہ آیا تین دن گزر گئے اس نے آنکھیں نہیں کھولی شیرِ مادر نہیں پیا علی کو بلایا گیا کہا یا علی بچے نے آنکھیں نہیں کھولی اس نے شیرِ مادر بھی نہیں پیا علی فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے کب آیا پھر یا علی کہا جس کے لیے آیا ہے اسے بلایا جائے سرکارِ حسین کو بلایا گیا سرکارِ حسین بیتو شرف میں داخل ہوئے جیسے ہی ام البنین کے قریب آئے عباس نے انگرائی لی انگرائی جیسے ہی لی حسین نے اپنی آغوش میں لیا عباس نے آنکھیں کھول کر پہلی زیارت سرکارِ حسین کے کی ایک مرتبہ حسین نے اپنی زبانِ مبارک عباس کے دینِ مبارک میں دی توجہ ہے نا اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں حسین نے زبان ضرور دی ہے لیکن تاریخ یہ منظر آج تک نہ لکھ پائی کہ اس حسین منظر میں زبان دی کس نے زبان لی کس نے صلوات پردے محمد والے محمد یہ ہے بلادت اب آجائیں ذرا عطا سے عطا کا منظر دیکھیں عطا سے عطا کا منظر نادر شاہ دررانی نادر شاہ سیکنڈ دوسرا عالم یہ ایک دو آجائے گھدرے ہیں ایک فرسٹ ایک سیکنڈ عالم یہ ہے شکار کرتے کرتے ایک مرتبہ نجف کی سرزمین پہ پہنچا بادشاہ وقت ہے وہ پہلا نادر شاہ تھا جس کے زمانے میں اس میں کتے چھوڑے تھے اور وہ حیرن کے پیچھے قبر پہ نہیں گئے یہ دوسرا ہے جب یہ پہنچا وہاں کے اوپر تو کہنے لگا کہ اللہ قبر امیر کے قریب آیا ہوں آؤ میں زیارت کرتا جاؤں توجہ ہے آؤ میں زیارت کرتا جاؤں ایک مرتبہ حرم میں وہ داخل ہوا داخل جب ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک نابینہ فقیر بیٹھا ہوا ہے نابینہ فقیر بیٹھا ہوا اس کی نظر پڑی اس نے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھا رو رہا ہے کہ میں علی سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہا اچھا کیا دعا مانگ رہا ہے کہ میں نابینہ ہوں مجھے آنکھیں مل جائیں کہا کب سے مانگ رہے ہو کہا گزر گئے تقریبا پانچ چھ مہینے کہا پانچ چھ مہینے اور علی نے آنکھیں نہیں دی کہا کہ نہیں ابھی تک تو نہیں دی کہا میں جا رہا ہوں اندر زیارت کرنے میں کروں گا قبر علی کا تواف تواف کر کے میں واپس آؤں گا اگر آنکھیں نہیں ملینا پہلے تو آنکھیں گئی تھیں اب میں یہ سر بھی تن سے جدا کر دوں گا یہ کہہ کر کہ وہ اندر گیا اس نے توافے قبر امیر المومنین کیا گھر کے باہر نکلا تو اس نے دیکھا یہ جو نابینہ تھا بینہ ہو گیا آنکھوں میں روشنی آگئی جیسے ہی باہر آیا کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے ناظر شاہ کہتا ہے کیا ہوا آنکھیں آگئی کہا کہ آگئی کہا کیسے کہا جیسے ہی تو اندر گیا ہم میں تڑک کر کے میں نے رونا شروع کیا یا علی یہ بادشاہ ہے کہہ کر کے گیا ہے کردن اڑا دے گا اس کا کوئی کیا بھی گاڑ لے گا یا علی پہلے تو آنکھیں نہیں تھی اب تو جان پیان پڑی ہے یا علی پہلے آنکھوں کی ضرورت زمانہ دیکھنے کے لیے تھا اب آنکھوں کی ضرورت زندہ رہنے کے لیے ہے جیسے ہی میں نے کہا فوراں میری آنکھوں میں پینا ہی آگئی ناظر شاہ کہتا ہے دیکھ سامنے قبر علی ہے میں قبر علی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں واپس آتا اگر تیری آنکھیں نہ بھی آتی میں تیری گردن نہیں اڑا تھا لیکن میں آزمانا چاہتا تھا کہ انہیں دینا نہیں آتا یا تمہیں مانگنا نہیں آتا میں صرف دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ انہیں دینا نہیں آتا یا تمہیں مانگنا نہیں آتا یہ ہے باپ کی عطا توجہ ہے نا اب آ جائیں دیکھیں بیٹے کی عطا علماء قادم کفائی تحریر کرتے ہیں کربلا حرمِ عبالفضلِ لباس ظاہرین کا حجوم کوئی تسبیح پڑھلا ہے کوئی زیارت پڑھلا ہے کوئی نمازیں پڑھلا ہے کوئی قرآن پڑھلا ہے اسی اخنا میں ایک خاتون آئی آنے کے بعد سے روزے کی جالی تھام کر کہتی ہے عبالفضل میرا جوان بیٹا مر گیا میری کوئی اولاد نہیں تھی میں تُس سے ہی مان کر لے گئی تھی اٹھاروے سال میں مارنا تھا تو دیا کیوں تھا توجہ ہے اٹھاروے سال میں مارنا تھا تو دیا کیوں تھا اب اس نے گریہ کرنا شروع کیا فریاد کرنی شروع کی رونا شروع کیا ترب کر کے توجہ ہے نا علماء قاضل کفائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وفا نے ملک الموت کو حکم دیا ملک الموت قریب آیا کہا اس کے بیٹے کی رو قبضے کی ہے کہا کی ہے کہا دیکھتا نہیں کہ روضہ میرا ہے ظاہرین کا حجوم کوئی تسبی پڑھ رہا ہے کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور یہاں یہ گریہ کر رہی ہے اس کی بیٹے کی رو واپس کیوں نہیں کرتا کہنے لگا مولا وقت معلوم آ چکا تھا میں نے اس لئے قبض کر لی کہا اگر قبض کر لیے تو واپس کر سبز کر لیے تو اسے واپس کر اس لئے کہ اس کی رونے سے میرے ظاہرین کی زیارت میں خدر پڑتا ہے اسے واپس کر جیسے ہی کہا واپس کر فوراں رسول کی بارگاہ سے ایک ملک حاضر ہوا قبر فضل عباس پر سلام عرض کر کے کہتا ہے رسول کی بارگاہ سے آیا ہو رسول فرماتے ہیں عباس روح واپس نہیں کرنی کیونکہ وقت معلوم آ چکا تھا جیسے ہی کہا واپس نہیں کرنی وقت معلوم آ چکا تھا ایک مرتبہ بات فرماتے ہیں یا تو اس کے بیٹے کی روح واپس کی جائے یا تو باب الحوایت کا خطاب واپس لیا جائے یا تو روح واپس کی جائے یا باب الحوایت کا خطاب جیسے ہی جملہ کا ایک ملک عرش کی بلندیوں سے نازل ہوا سلام عرض کر کے کہتا ہے عباس میں بلا عرش کی بلندیوں سے آیا ہوں اللہ نے تہنیت کے بعد پیغام بیجا ہے کہ عباس اس کے بیٹے کی روح واپس کر دی گئی باب الحوایت کا خطاب صرف تجھ پہ جچتا ہے صلوات پڑے محمد وعالی محمد یہ ہے حضرت عباس یا باب یا باب یا باب حضرت عباس یا رحیت یا باب جس طریقے سے نبی حسین کو مدینے کی گلیوں میں کندھوں پہ بٹھا کر گھونتے تھے ویسے ہی حسین عباس کو اپنے کندھیں پہ لے کر گھونتے تھے کبجو ہے ایک عالم ربانی ہے شیخ جعفر شستری مجلس پڑھ رہے تھے مجمع میں سے کھڑے ہو کر کسی نے پوچھ لیا یا علامہ صاحب مل احترامو عباس ابن عبیر المومنین فی القرآن اللہ نے قرآن کے اندر عباس کا احترام کیا رکھا ہے توجہ ہے جعفر شستری کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال کا جواب میرے دماغ میں نہیں تھا لیکن جیسے ہی اس نے سوال کیا مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جواب یہ تو توجہ ہے نا اس نے جیسے ہی پوچھا کہ اللہ نے عباس کا احترام قرآن میں جا رکھا فوراں جعفر شستری کہتے ہیں تُو نے قرآن پڑھا ہے کہا پڑھا ہے کہا قرآن کی نشانیاں پڑھی ہے کہا پڑھی ہے کہا جا کر قرآن کی نشانیاں دیکھنا اللہ نے قیامت کی نشانی یہ تو بتائی ہے اِذَا شمس و کوئے رکھ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور ہو جائے گا احترام احباس میں اس نے یہ نہیں کہا کہ چاند بھی بے نور ہو جائے گا سلام آج بہتے ہیں محمد والے محمد اور اب آپ دیکھیں ذرا شجاعت سے شجاعت کا منظر سوچ جو ہے مجھے پوری جنگیں نہیں پڑھنی بس ایک لمحہ جنگ سفین علی جنگ کر رہے ہیں علی جنگ کر رہے ہیں جنگ سفین میں دو مقام ایسا آیا شامیوں نے کہا کہ یا علی اب آپ نے کسی اور کو بھیجئے گا توجہ ہے نا علی ایک مرتبہ چہرے پہ نقاب ڈال کر آئے علی کہتے ہی اسے ہیں جس کی تعریف دشمن بھی کرے علی جنگ کر رہے ہیں غریب شام اور اس کے قلیب کھڑا ہوا ہے عمر آس اس نے ایک مرتبہ اس نقاب پوش کو دیکھا کہنے لگا کس چکر میں نہ رہنا کس نقاب کے پیچھے کوئی اور ہے یہ علی خود آئے ہیں کہا تجھے کیسے پتا کہا غور سے دیکھ علی کی خاصیت ہے جب وہ جنگ کرے نا دشمن پیچھے ہڑتا ہے علی پیچھے نہیں ہڑتا یہ سوار آگے ہی بڑھتا چلا رہا ہے جب بڑھتا چلا رہا ہے تو سمجھ لے کہ نقاب میں علی ہے توجہ ہے یہ ہے علی کی جنگ کا منظر اسی جنگ سے فین کے اندر محرم کا چاند دلو ہو گیا علی ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ خبردار محرم میں اللہ نے جنگ و جدال کو حرام قرار دیا ہے کوئی تلوار نہ چلانا کوئی حملہ نہ کرنا سارے کے سارے اگر کوئی حملہ کرے تو دفاع ضرور کرنا محرم اور سفر علی کی فوج بیٹھی رہی دریائے دجلہ کا کنارہ ہے ایک طرف امیر المومنین کا لشکر اٹھالیس ہزار ایک طرف غریب شام کا لشکر دو لاکھان تالیس ہزار توجہ ہے نا محرم اور سفر علی کی جنگ فوج بیٹھی رہی ادھر ربیل اول کا پہلا سورج تلو ہوا آگازیں جنگ ہوا شامیوں کی طرف سے آواز آئی یا علی خود نہ آنا کسی اور کو بھیجنا توجہ ہے نا یا علی جہاں جنگ بند ہوئی تھی وہاں سے شروع ہو رہی ہے اب آپ خود نہ آئیے گا کسی اور کو بھیجئے گا جیسے ہی کھانا کسی اور کو بھیجئے گا یہ پہلی جنگ ایسی ہے جس میں علی کے ساتھ علی کے ایک گیارہ بیٹے ہیں سمجھو ہے نا جب باپ علی ہوتا ہے تو بیٹا بھی علی ہوتا ہے اب تصور کرے جس میدان میں ایک علی ہو اور جہاں بارہ علی جمع ہو جائے کہا یا علی کسی اور کو بھیجئے گا ایک مرتبہ علی نے سارے بیٹوں کو جمع کر لیا کہا دیکھو ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یا علی کسی اور کو بھیجئے گا آپ نہ آئیے گا علی فرماتے ہیں میں علی یہ چاہتا ہوں کہ آج پہلا حملہ میرا کوئی بیٹا کرے اور حملہ کر کے جا کر شامیوں میں ثابت کرے علی چھوٹا ہو یا بڑا علی ہوتا ہے جیسے ہی علی نے کہا چونتیس سال کے حسین آگے بڑھے تینتیس سال کے حسین آگے بڑھے کہا بابا ہمیں اجازت علی نے نظرانداز کیا کہا میرا دن چاہتا ہے میرا کوئی بیٹا حسن و حسین پھر آگے بڑھے بابا ہمیں اجازت علی نے حسن و حسین کو قریب بلایا پیشانی چومی پیشانی چون کر کہتے ہیں بچوں تم نے غور نہیں کیا میں نے کہا تھا میرا کوئی بیٹا حملہ کرے مباہنے کے دن سے تم رسول کے بیٹے ہو گئے میں نے کہا تھا میرا کوئی بیٹا علی کے گیارہ بیٹے موجود ہیں امام حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں آن بھی ہیں جعفر بھی ہیں محمد حنفیہ بھی ہیں اور تقریباً ساڑھے گیارہ سال کے عباس بھی ہیں جب علی نے یہ جملہ کہا نا میرا کوئی بیٹا حملہ کرے اچانک سفین کے میدان نے دیکھا ابباس کی آنکھوں میں لال دورے پیشانی پہ لقیرے مٹیاں پھینچی ہوئی علی نے دیکھا علی کی نظروں کا تقابل مالکِ اشتر کر رہے تھے علی کی نظریں مالکِ اشتر سے ٹکرائے علی فرماتے ہیں مالکِ اشتر کیا خیال ہے مالکِ اشتر کہتے ہیں علی تیرے انتخاب کو کون ٹال سکتا ہے تیرے انتخاب کو ٹال کون سکتا ہے علی فرماتے ہیں بچوں ابباس کو تیار کرو دس بھائی مل کر چھوٹے بھائی کو لے آئے حسنہ حسین نے تیار کیا امامِ حسن نے سر کے اوپر خود رکھا حسین نے زرہ پہنائی جعفر نے کمر بن باگا آون نے تلوارے پہنائی محمدِ حنفیہ نے نالین پہنائی اور ایک مرتبہ چھوٹے علی کو سوار کر سجا کر بڑے علی کی خدمت میں لے آئے جب لے آئے ہیں ادھر بڑے علی نے چھوٹے علی کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا سوار کیا ابباس کا گھوڑا تین قدم چلا علی نے روک لیا روکر فرماتے ہیں ابباس دو باتوں کا ذہن میں رکھنا پوچھا وہ کیا کہا دیکھو سامنے ہے لشکر ایک لاکر تالیس ایک سروات پڑھے محمد واری ایک اور 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 سروات پڑھے محمد واری لبے کیا حسینؑ دیکھ رہے ہیں کابض دو باتوں کو ذہن میں رکھنا پوچھا بابا وہ کیا کہاں زندگی میں پہلی جنگ ہے تمہاری سامنے لشکر ہے دولا کر تالیس ہزار تم جا رہے ہو حملہ کرنے اب باس خیال رہے توجہ ہے نا بابا وہ کیا کہاں جنگ ایسے کرنا پہلے آدمی کو مارنا آخری آدمی بھاگتا نظر آئے پہلی صف پہ حملہ کرنا آخری صف اُبرٹلٹو لٹتی چلی جائے اور اب باس یہ جو جنگ کے حصے ہیں میمنا، میسرہ، لزون، قطوم، جیش، قربلشکر اب باس اگر میری شجاعت کا وارث اور چانشین ہے جائش، یمن، یسار، لزون، قطوم ان سب کو عبور کر کے تلبِ لشکر کی تیسری صف میں جا کر تلوار کو بے نیام کرنا اور اب باس اس وقت تک نیام میں نہ رکھنا جب تک شام میں آ کر مجلی کی تلوار تیری تلوار کا بوسانہ لے لے توجہ ہے؟ بابا خود تعمیل ہوگی توجہ ہے نا اب باس نے پہلا حملہ کیا جیسے ہی پہلا حملہ کیا چہرے پہ نقاق ڈال کر آئے ہیں حملہ کیا صفے اُلٹتی نظر آئے شامیوں میں بھگ دل مچ گیا ایک مرتبہ غریبِ شام نے عمرِ عرض کو بلایا کہا ذرا غور سے دیکھ یہ آیا کون ہے؟ ایک مرتبہ اس نے غور سے دیکھا کہا دیکھ علی نے پھر دھوکہ دیا علی نے پھر دھوکہ دیا پوچھا کیوں؟ کہا نقاب میں علی پھیر آئے ہیں جیسے ہی کہاں نہ کہ نقاب میں علی پھیر آئے ہیں اب ایک مرتبہ صفیرین کے میدان میں ایک آواز بلند ہوئی کہ علی نے دھوکہ دیا علی نے دھوکہ دیا علی نے دھوکہ دیا علی نے دھوکہ دیا جب یہ آواز بلند ہوئی ایک مرتبہ تاریخ نے دیکھا علی کے خیمے کا پردہ اٹھا علی خیمے سے باہر آئے کوڑے پہ سوار ہو کر میدان میں آئے آنے کے بعد سے کہتے ہیں شامیوں کیا کہتے ہو میں نے علی نے دھوکہ دیا کیا دھوکہ دیا میں علی تو یہاں موجود ہوں ایک مرتبہ شامی کہتے ہیں یا علی اگر آپ یہاں ہیں تو یہ نقاب میں ہے کون ایک مرتبہ علی فرماتے ہیں ذرا چہرے سے نقاب ہٹاؤ اب ایک مرتبہ آباز نے چہرے سے نقاب ہٹائی تو ایک مرتبہ آباز اٹھتی یہ کیا یہ بھی علی یہ بھی علی یہ ایک مفصل جنگ ہے جو روزو تو صفحہ جا کر دیکھیں سب سے لمبی چلنے والی جنگ ہے کہا یہ بھی علی یہ بھی علی تاریخ کے دامن میں دو دھوکے ہیں جو آج تک محفوظ ہیں اور سنیرِ حرفوں سے لکھے گئے ایک دھوکہ ملا شبِ حجرت ایک دھوکہ ملا صفین کے میدان میں وہاں پہ چادر کے اندر سو رہے تھے علی لوگوں نے رسول سمجھ لیا یہاں پہ نقاب ڈال کر آئے تھے ابباز لوگوں نے علی سمجھ لیا لیکن دونوں دھوکوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے لوگوں نے وہاں پہ علی کا رسول سمجھا تو رات کا اندھیرا تھا یہاں پہ ابباز کو علی سمجھا تو دن کا اجالہ تھا سلوات بردے محمد وارد نو حملے کیے ابباز نے ایک گیارہ سال تقریباً ساڑھے ایک گیارہ سال کی عمر ہے یہ ہے شجاعت سے شجاعت کا منظر اور اب آپ دیکھیں شہادت سے شہادت کا منظر نو حملے کیے جب نو حملہ کیا ہے نا تو ایک مرتبہ جب جانے لگے ہیں تو سرکار حسین قاسم ایک پانی لے کر کے آئے پانی لے کر کہ ابباز کے بھوڑے کی طرف بڑھے امیر المومنین نے یہ منظر دیکھ لیا کہا حسین یہ قاسے میں پیالے میں پانی لے کر کہاں جا رہے ہو حسین فرماتے ہیں بابا میرا بھائی یہ گیارہ سال کا ہے صبح سے حملے پر حملہ کر رہا ہے بابا اسے پیاس لگی ہوگی میں اسے پانی لے کر پلانے جا رہا ہوں جواب دے کر کہ سرکار حسین آگے آگے پانی پلانے کے لیے ادھر حسین پانی پلا رہے ہیں ادھر علی موں پھیل کر کے رو رہے ہیں صحابی کہنے لگے یا علی اتنی محبت ہے بھائیوں کے درمیان ابباز نے کہا نہیں تھا حسین پیالہ لے کر کے آگئے یہ تو خوشی کا مقام ہے رونے کی وجہ کیا ہے علی فرماتے ہیں جو میری نظریں دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یا علی تعلیم فرمائے علی فرماتے ہیں آج اقباز کو پیاس لگی تھی حسین فوراں پانی لے کر کے آگئے کل یہی حسین ہوگا اپنی بیٹی کے لیے کہے گا کہ اقباز اگر ہو سکے نا تو پانی کی سبیل کر دو مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی چونکہ علم برامت ہونا ہے بس ایک منظر پڑھ کے اور چھوڑنا ہوں ممبر ازاداروں کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ بھی خاندانِ اہلِ بیت کی شرافت ہے بھوکے اور پیاسے ہیں لیکن لفظِ بھوک کسی کی زبان پر نہیں آیا اس لیے کہ کسی سے روٹی ماننا نا انسانیت کی شان کی خلاف ہے لیکن کسی سے پانی کا سوال کرنا پانی کوئی کسی سے بھی سوال کر سکتا ہے یہ انسانیت کی شان کی خلاف نہیں ہے ازاداروں عالم یہ ہے کہ چار سال کی بچی آتی ہے کسی نے چار سال لکھا کسی نے ساڑھے چار سال لکھا چار سال کی بچی حضرتِ سکینہ آتی ہے آنے کے باز سے کہتی ہے چچا میرا بھائی مرنے والا ہے میرے اسدر کے لب خوشک ہو گئے ہیں چچا اگر پانی مل جائے نا تو میرا بھائی بچ جائے گا اب باز فرماتے ہیں سکینہ میں حسین سے بار بار تیرے بابا سے اجازت مانگنے گیا لیکن بابا اجازت نہیں دیتے مسائب کوئی فن نہیں ہے محسوس کرنے کا نام ہے چار سال کی عمر ذہنوں میں رکھیں اور سنے بی بی نے کیا کہا بی بی فرماتی ہے چچا اگر میں بابا سے اجازت لے کر دے دوں تو پانی لینے جاؤ گے اب باز فرماتے ہیں ہاں سکینہ میں جاؤں گا اب مقتل کہتا ہے کہ سکینہ نے اب باز کو خود تیار کیا عالم کو نیچے کیا اس میں مشک کو باندھا اب باز کو قصہ جایا اور سر آرہا لے کر کے چلے حسین کے جانب حسین کا عالم یہ ہے خیمے کے باہر ایک تاولے پہ میز پہ بیٹھے ہو گئے ہیں ادھر سکینہ اب باز کو لے کر کے چلے علماء مقاتل کہتے ہیں سکینہ اب باز کو اس طریقے سے لے آئی ہیں جیسے حاجی منا کے میدان میں قربانی لے آتا ہے حسین نے یہ منظر دیکھانا کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو گئے آواز دی میرے معبود اب میں غریب ہو گیا اس لیے کہ میرا اب باز تیاری کر کے آ گیا آئے اب باز آنے کے بعد سے کہتے ہیں مولا مولا مجھے بھی جنگ کی اجازت دے حسین فرماتے ہیں اب باز جنگ کی تو اجازت نہیں بچے پیاسے ہیں اگر پانی کی سبیل ہو جائے تو پانی کی سبیل ہو جائے اب باز فرماتے ہیں کہ مولا میں جاتا ہوں حسین سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اب باز ذرا بی بیوں سے بھی تو رخصت ہو لو ایک مرتبہ اب باز خیمے میں آئے ہیں نا شہزادی زینب کے پاس آنے کے بعد سے کہتے ہیں شہزادی میرا آخری سلام میں اب مقتل کو جا رہا ہوں ایک مرتبہ زینب نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ بی بیوں کو بھلایا بھلا کر کے حلقہ بنایا کہ اب باز درمیان سے گزر جاؤ ایک مرتبہ باز فرماتے ہیں کہ بی بی حلقے کے درمیان سے گزرنا معاملہ کیا ہے ایک مرتبہ زینب فرماتی ہے باز میں بی بیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں ارے جس اب باز کی آس میں میں تمہیں مدینے سے لے آئی تھی کہ بی بیوں چاہے کتنی بھی تکلیف ہو لیکن تمہارے پردے سلامت رہیں گے ارے میں وہ زمانت واپس لینے چاہتی جزاک اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے میں شہادت اور مسائب بڑے آرام آرام سے پڑھتا ہوں عدداروں تاکہ واقعہ ذہنوں میں نقش ہوتا رہے اجازت لی ابباس نے نہر پہ آئے آنے کے بعد سے ابباس نے پانی کو بھرا بھرنے کے بعد سے جب واپس چلے تو ظالم نے آواز دی خبردار اگر پانی خیمے تک پہنچ گیا تو یہ یاد لکھنا ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا جیسے ہی یہ سننا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج سمٹی سمٹنے کے بعد اجاز سے اس نے حملہ کیا مشک جب چھیدی ہے نا حضاداروں اب ایک مرتبہ ابباس نے پھوڑے کا چہرہ واپس مقتر کی جانب مول دیا میں سمجھتا ہوں میں پوری شہادت نہیں پڑھنا اسی لئے بس ایک جملہ پڑھنا ہے اور صدم کر دوں گا مجلس برداشت کر سکے دو سن لے جملہ پھوڑا مول دیا فوج کی جانب ابباس پھوڑے سے نیچے آئے آقائے شیخ مہدی ہیں زاکیرِ حرمِ امامِ حسین علیہ الصلاة والسلام ہیں مسائب پڑھ رہے ہیں حب الفضلِ ابباس کے پڑھ کر کے گھر آگئے خواب میں شہزادی زہرہ خود تشریف لے آئے آنے کے بعد سے کہا زاکیر میرے بیٹے کے مسائب پڑھے کہا بی بی پڑھی کہا لیکن تُو نے میرے بیٹے کے سب سے بڑے مسائب نہیں پڑھے آقائے شیخ مہدی کہتے ہیں کہ بی بی جہاں تک میرے علم میں تھا میں نے سب پڑھا ابباس کا رخصت ہونا پڑھا میزان میں آنا پڑھا بازوں کا قلم ہونا پڑھا مش کا چھتنا پڑھا آنکھوں میں تیر کا لگنا پڑھا بی بی میں نے سب پڑھا ایک مرتبہ شہزادی فرماتی ہے شیخ مہدی مجھے یہ بتائیں کوئی شخص اگر بلندی سے پستی کی طرف آئے تو وہ کیسے سہارہ لیتا ہے شیخ مہدی کہتے ہیں کہ بی بی وہ اپنے ہاتھوں کا سہارہ لیتا ہے کہاں میرے ابباس کی میں مصیبت کم ہے ارے ایک آنکھ میں تیر تھا ہاتھ بدن پہ سلامت نہیں تھے ارے جب وہ گھوڑے سے گرا ہاتھ سلامت نہیں تھے ارے پیشانی کے بلزمین پہ گرا تیر آنکھوں میں پیوست ہو گیا جزاک اللہ عزیزارو ابباس نے سلام آخر بھیجا سلام آخر بھیجا حسین کمر پہ ہاتھ رکھے ہو گیا لان انکسرت زہری میری کمر خم ہو گئی مرسیہ پڑھتے ہو گئے آئے میں جان بوجھ کر سارا منظر ختم کر رہا ہوں پس ایک جملہ پڑھنا ہے آپ نے تو یہی سنانا ابباس کے بازو قلم ہوئے علماء کازم کے فائی کہتے ہیں جب ابباس گھوڑے سے زمین کے اوپر گرے ہیں نا تو ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے کہ جس جس کو علی سے بدلہ لینا ہے علی کا بیٹا گھوڑوں سے گر گیا ہے اس کے ہاتھ بھی سلامت نہیں ہے جسے بدلہ لینا ہے وہ بدلہ لے لے علماء کازم کے فائی کہتے ہیں وقت تاؤ ہو یدائے ہے ورج لے ہے صرف ہاتھ قلم نہیں ہوئے بلکہ جب گھوڑے سے گرے ہیں نا ابباس کے پیر بھی کاتے گئے کاتنے کے بعد سے ایک مرتبہ ابباس کے اوپر گھوڑوں کو دھوڑایا گیا بس ایک منظر ابباس کے جسم کے اوپر گھوڑوں کو دھوڑایا گیا ہے حسین قریب آئے گفتگو ہوئی وضیعت کی باتیں ہوئی حضرت زہرہ کی آواز آئی ابباس بھائی کہوں ابباس نے بھائی کہا روح پرواز کر گئی اب حسین چاہتے ہیں بس وہ جملہ حسین چاہتے ہیں کہ میں ابباس کو لے کر خیمے تک لے جاؤ علمہ قاظم کے فائی کہتے ہیں حسین ہاتھ لگاتے گئے ابباس چکڑوں میں بکھر دے گئے حسین ہاتھ لگاتے گئے ابباس چکڑوں میں بکھر دے گئے قاسم کا پامال لا شاہ اس لائف تھا کہ حسین چادر میں لے آئے خیام در ادھر ابباس ہاتھ لگاتے ہیں چکڑوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے حسین نے کیا کیا حسین نے علم اٹھایا علم اٹھا کر کے خیام کی جانب چلے جب خیمے کے قریب آئے نہ اور ایک مرتبہ جب خیم کے قریب آئے ہیں ایک مرتبہ پسے پردہ سے سکینہ لے سکینہ نے علم دیکھا ترک کر کے باہر آگئی اور کہا بابا علم دور کہاں رہ گیا علم آیا ہے بابا مشک آگئی ماشکی نہیں آیا بابا میرا چچا کہاں ہے برداشت کر سکتے ہوں تو جملہ پڑ دوں میں اسی لئے میں نے بڑے آہستہ آہستہ پڑا بابا میرا چچا کہاں رہ گیا حسین نے سکینہ کو دیکھا کہا اگر میں نے سکینہ سے بتا دیا نہ کہ تیرا چچا دریاں میں ٹکڑوں کے اوپر تصویم ہو گیا بچی صدمے سے مر جائے گی حسین فرماتے ہیں سکینہ کچھ تو خیال کرو تیرا باب بھوڑا ہو گیا ہے تیرا چچا جوان تھا پھولے سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا گیا تیرا باب بھوڑا تھا تیرا چچا جوان تھا پھولے سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا گیا جب کانا کے لاشا نہیں اٹھایا گیا چار سال کی بچی ہے خیام کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے بی بیو ارے کوئی میرے ساتھ دریاں پہ چلو ارے میرا چچا دریاں پہ اکیلا رہ گیا اور میرا باپ اولا تھا میرا جوان چچا کا واشا نہ اٹھاتا تھا میرا چچا دریاں پھل گئی اللہم و لانیل اصحابت اللتی جاہدت الحسین اللہم و لانیل یا اصحابت اللہم و لانیل اصحابت راتی للملی اللہم و لانیل اصحابت اللہم اصحابت واحد